حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور امتہائی عدب سے پوچھنے لگا اے علی کیا مرنے کے بعد انسان واپس آتا ہے اور جو دنیا میں ان کے رشتہ دار تھے وہ دنیا کے رشتہ دار کو یاد کرتا ہے یا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا افسوس ہے کہ زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوا بھی کرتے ہیں یاد رکھنا جب انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد برزق کے اکیس دیال ہے اور ان اکیس دیال میں سان سات دابیر ہے پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے آمال بد ہوتے ہیں جو بہت سے بے انتہا گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے کئی سارے لوگ روتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں آگ کی زنزیریں پہنائی جاتی ہے وہ روتے رہتے ہیں ان کو اتنی اجازت نہیں ملتی کہ وہ برزق سے باہر نکل سکے کیونکہ ان کے لیے دوزق کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں نہ ہی وہ برزق سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو برزق سے ایک پل کے لیے آرام ملتا ہے بس انتظار کرتے ہیں اس پل کا کہ اب ہمارا کیا ہوگا جب اللہ رب العزت ہمیں روزے محشر قیامت کے دن اٹھائے گا دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عامال نیک ہوتے ہیں اللہ کے قریم ہوتے ہیں جنہیں اپنے افعاد سے لوگوں کو فائدہ دیا اور اللہ کی عبادت کی ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے عالم رسول عالم ملکوت عالم دیاد اور عالم وسط کی طرف جا سکیں اس جہاں میں بھی جاتے ہیں پچھلے جہاں میں بھی جاتے ہیں اقدس مقاامات کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہ نیک بندے کبھی کبار اپنے گھر والوں کے قواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا طراز برابر ہوتا ہے ان کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے مگر ان کے نیکیاں بھی اتنے نہیں ہوتی انہوں نے نہ کسی کو نقصان دیا اور نہ ہی فائدہ دیا ان اللہ کے بندوں کے لئے نہ دوزک کا دروسہ خدا ہے اور نہ ہی جنت کا دوسرے جہانوں میں جا نہیں سکتے اللہ کے طرف سے ان کو یہ محولت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کے پاس جائیں ان کے قبر سے جانے کا ایک مقصوص ہوتا ہے یعنی ایک مقصوص وقت ہوتا ہے تو اس شخص نے پوچھا یا علی وہ وقت کونسا ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس طرح سے انسان دن اور رات کی قید میں ہے اسی طرح سے انہیں وقت میں تجویل دیتے ہیں ایسے تو مرنے کے بعد برزق کی دنیا کا اصور دیار اور توار میں ہوتا ہے برزق کا ایک نصور زندہ دنیا کی سات رات اور سات دنوں کے برابر ہوتا ہے اللہ کے طرف سے انہیں صرف اتنا ہی وقت ملتا ہے کہ وہ نصور کے اول وقت میں جائیں اور ان لوگوں سے ملاقات کریں جو ان کے ساتھ رہ دیتے انہیں جا کے کہیں کہ ہماری لئے نیک آمال کریں نیک آمال کا ثواب انہیں بکش دیں شخص کہنے لگا یا علی ہماری اس دنیا کے حساب سے نصور کا اول وقت کونسا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ پہلا انساء جمعرات کا ہوتا ہے جمعرات تمہارے گھر تمہارے مرہومین تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مر چکے ہیں نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گناہ گھٹا سکتے ہیں ویسے ہی تم بھی ایک دن مر جاؤ گے وہ بار بار تم سب سے مقاطف ہو کر کہتے ہیں کہ میری آسانی کے لئے کچھ نیک عمل کرو لیکن افسوس تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ان مرے ہوئوں کی آواز بھی نہیں سنتے اور نہ ہی کوشش کرتے اور میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنے مرہومین کے لئے نیک آمال کرتے رہا کرو کوشش کرو کہ کسی کو کھانا کھلایا کرو اور اس کا ثواب اپنے مرہوم کو دیا کرو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یا علی ہم نے اتنی وسط نہ ہو کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلا سکیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم کھاتے ہو چاہے سوکی روٹی کیوں نہ ہو اس پر ایک مرتبہ صورت الفاتحہ اور تین مرتبہ صورت الاخلاص پڑھا کرو اور پھر اپنے مرہوم کے لئے اللہ سے دعا کیا کرو انشاءاللہ جب وہ ثواب تمہارے مرہومین کو ملے گا تو وہ بھی تمہارے لئے دعا کریں گے اور جب کوئی مراہ ہوا انسان برزق سے زندہ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اچھے بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بات جو لگا ہوا بیل ایکن پر بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور دینی جانکاری کا سلسلہ چلتا رہے سبسکرائب کرنے سے ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچی رہے گی جزاک اللہ خیر اللہ آپ سب کو اپنے حبز و آمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ